اسلام علیکم ایڈوکیشن انفو گائیڈ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مصول ہو جائے ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں بہت سارے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سر پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کیا وہ بھی پرموٹ کر دیئے گئے ہیں کیونکہ ان تک یہ نیوز پہنچ رہی ہے کہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کو پرموٹ نہیں کیا گیا اور ان کی پرموشن پالیسی جو ہے وہ ریگولر کینڈیڈیٹس سے ڈیفرنٹ ہے آج کی ویڈیو اسی کا مطلق ہے کہ کیا پرائیویٹ کینڈیڈیٹس اور ریگولر کینڈیڈیٹس کے پرموشن پالیسی سیم ہے یا اس میں کوئی فرق ہے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو پرموشن پالیسی ہے ریگولر کینڈیڈیٹس اور پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ان کی بلکل سیم ہے ایک جیسی ہے اب میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اور آپ اگر آگے بھی بتانا چاہیں تو اس کو ایزیلی بتا سکیں دیکھو ایشو تھا صرف نائنٹھ اور فرسٹیئر کلاس کا کہ اگر نائنٹھ اور فرسٹیئر کلاس کو مارکس دینے ہیں تو پرائیویٹ کینڈیڈیٹس چونکہ گھر میں بیٹھے ہمیں ہیں اور ریگولر کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نالج کا ڈیفرنس ہے تب میٹنگ کے اندر یہ پوائنٹ تھا جب شروع شروع میں پرموشن پالیسی انونس کرنے کے لیے میٹنگز ہو رہی تھیں تو تب میٹنگ میں یہ تھا کہ سر پرائیویٹ کینڈیڈیٹس چونکہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ریگولر کینڈیڈیٹس اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں ریگولر پڑھ رہے ہیں تو نالج کا ڈیفرنس ہے تو اس لیے ہم پرائیویٹ کینڈیڈیٹس کو پرموڈ نہیں کر سکتے یہ تب کی بات ہے لیکن پھر نائنٹ اور فرسٹیئر کے لیے تو کوئی فارمولا ریسنٹ بنایا ہے نہیں گیا ان کو پرموڈ کرنے کے لیے ان کو تو ویسے ہی پرموڈ کر دیا گیا نائنٹ کو ٹینت میں پرموڈ کر دیا گیا اور فرسٹیئر کو سیکنڈیئر میں پرموڈ کر دیا گیا اب اگلے سال جتنے بھی وہ مارکس لیں گے چاہے وہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہے چاہے وہ ریگولر کینڈیڈیٹ ہے اس کا ڈبل ہو جائے گا اب ریگولر کینڈیڈیٹس فرض کرے زیادہ مارکس لیتا اس کا ڈبل ہو کے زیادہ بن جائے گا پرائیویٹ اگر کم مارکس لیتا ہے تو اس کا بھی ڈبل ہو جائے گا جتنے وہ مارکس لیں گے اس لیے پرائیویٹ کینڈیڈیٹس اور ریگولر کینڈیڈیٹس کا ایشو آ رہا تھا صرف نائنٹ اور فرسٹیئر کے لیے تو اس کو تو کلیر کر دیا گیا وہ تو ایسے ہو گیا کہ ان کو ویسے ہی پرموڈ کر دیا گیا بغیر کسی ریزلٹ کے بغیر مارکس کی یعنی اس وقت نہ نائنٹھ کو ریزلٹ دیا جائے گا نہ فرسٹیئر کو ریزلٹ دیا جائے گا ان کو نیکسٹ کلاسیز میں پرموڈ کر دیا گیا نائنٹھ کو ٹینٹھ میں اور فرسٹیئر کو سیکنڈیئر میں اور اگلے سال جتنے جتنے وہ مارکس لیں گے اس کا ڈبل ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو اس وقت ٹینٹھ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے تو مارکنگ ہو رہی ہے اس کے لئے بھی ریگولر اور پرائیویٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے جنہیں جتنے مارکنگ سے مارکس آئیں گے وہ ان کا ریزلٹ ہوگا اب بات کرتے ہیں سیکنڈیئر کی تو سیکنڈیئر والوں کے پاس پچھلا ریزلٹ ہے فرسٹیئر کا پچھلے کلاس یعنی فرسٹیئر کلاس میں ان کے جتنے مارکس ہیں اس کا ڈبل کر کے 3% اس کا بڑھا کے 3% بڑھا کے ان سے ایڈ کیا جائے گا اب پچھلے سال جتنے بھی نمبر تھے چاہے وہ ریگولر کینڈیڈیٹ ہیں چاہے وہ پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہیں اس کا ڈبل کیا جائے گا اور پچھلے سال کی نسبت 3% نمبر بڑھا کر ان کو دیے جائیں گے اس لئے آپ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ کنفیوز نہ ہوں ریگولر کینڈیڈیٹس اور پرائیویٹ کینڈیڈیٹس ان کے پرموشن پالیسی بلکل سیم ہے کسی کلاس کے لئے ریگولر اور پرائیویٹ کینڈیڈیٹس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے اور چونکہ ڈسٹنکشن کا کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے نائیتھ اور فرسٹیئر کا جیسے میں بتا چکا ہے یہی ایشو تھا اس کو کلیئر کر لیا گیا ہے باقی جو ٹین تھا اس کی مارکنگ ہو رہی ہے سیکنڈ ڈیئر کے پاس اپنا پچھلا ریزلٹ ہے ہاں آگے جو سپیشل اگزیمز ہونے ہیں اس کے اندر صرف یہ ہے کہ جو کمبائن سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے یا جن کے پچھلے سال کے ریزلٹ میں فورٹی پرسنٹ سے زیادہ سبجیکٹس میں سپلی تھی ان کے لئے اور جو اڈیشنل پیپر دے رہے تھے ان کے لئے سپیشل اگزیمز جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اوکی اللہ حافظ